موسیقی پیپلز پارٹی کافلی کو دو دو اور آئی پی پی کو ایک وزارت مل سکتی ہے سندھ پر کون کرے گا حکمرانی فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور ایم کیو ایم کے علی خرشیدی کے درمیان ہوگا مقابلہ سندھ اسیملی میں قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی جمع سندھ اسیملی میں پینل آف چیئر کے لیے چار ناموں کا اعلان شرجیل میمن، سعید غنی، علی خرشیدی اور ندہ کھوڑو شامل موسیقی وہ 21 دن سپیکر آٹومیڈکلی اجلاس بلاتا ہے جو کہ 39 بنے گی تو ہم نے 27 کا ہمارا خیال تھا اور سمری گئی بھی ہے پارلیمانی فیصل کی طرف سے انہوں نے چونکہ سائن نہیں کیا تو ایک دن بیچ میں منگل گیا جو میرا ہارلی پیٹر کی قومی اسمبلی کا اجلاس تحال نہ بھولایا جا سکا راہنما مسلم لیگ نونی صحاق دار کہتے ہیں صدر نے اجلاس نہ بھولایا تو 29 فروری کو سپیکر خود بھولا سکتا ہے آئین میں واضح ہے کہ 21 میں روز سپیکر کو اجلاس بھولانے کا اختیار ہے 21 دن کے آئینی محلت کے حساب سے 29 فروری آخری تاریخ بنتی ہے عطا تارر نے ایوان صدر کو سازشوں کا گھڑھ قرار دے دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا صدر مملکت جمہوریت ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں صدر عارف الوی نے کبھی اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی ہمیشہ اپنے عہدے سے نائنصافی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کال ہمارا بھرپورت داس میں ہماری جہاں شرکت ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو ایک ہو سکتا ہے انشاءاللہ سرپرائز دیں گے 1985 کے بعد انہوں نے کسی اپنے گھر کے علاوہ کسی کو کوئی عدد دیا ہے کسی کو انہوں نے کچھ کہا ہے کہ بن جائیں یہ اگر گھر کی ہے یہ اپنی اسمبلی رائیوینڈ میں خود بنا لیں ہمیں کیا اعتراض ہے صدر پاکستان نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے سننے اتحاد کاؤنسل کے نامزد وزیراعلا پنجاب رانہ آفتاب خان کی گفتگو کہا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے ہمارے پاس اچھا نمبر ہے سرپرائز دیں گے ہمارے ارکان کو اسمبلی میں آنے نہیں دیا جا رہا ہماری مقصود نشستیں نہیں دی جا رہی یہ لوگ اپنے گھر کے علاوہ کسی کو اہدا نہیں دے سکتے انہوں نے ایسا کرنا ہے تو جاتی عمرہ میں اسمبلی بنا لیں ہم بطور احتجاج اجلاس میں شامل ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے اویس قادر سپیکر اور انتھنی نوید ڈیپٹی سپیکر منتخب حلف بھی اٹھا لیا اویس قادر نے سپیکر کے لیے 111 ووٹ حاصل کیے ایم کیم کی سوفیا سعید کو 36 ووٹ ملے سپیکر بننے کے بعد اویس شاہ نے ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کرایا پیپلز پارٹی کے انتھنی نوید سندھ اسمبلی کے پہلے مسیح ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئے انتھنی نوید کو 111 ووٹ ملے ایم کیم کے راشد خان 36 ووٹ حاصل کر سکے حلف اٹھانے والے آزاد ارکان نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا بطور سپیکر بلا تفریق کام کروں گا سب کو ساتھ لے کر چلوں گا اویس قادر شاہ کا منصب سنبھالنے کے بعد خطاب بولے پیپلز پارٹی کو تاریخ میں پہلی بار سکھر کا رکن سپیکر بنا آئیں یہاں بیٹھیں سب لوگ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں اور ان کی امنگوں پر پورا اتھریں نامزد وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ بولے آنے والی حکومتوں کے لیے دہشت گردوں سے مقابلہ چیلنج ہوگا پیپلز پارٹی کبھی ذاتی مفاد کے لیے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائے گی ہم مل کر صوبے کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام نہائید ضروری ہے اختلافات بلائے تاک رکھ کر کاوشیں کرنا ہوں گی نامزد وزیراعظم شہبا شریف کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سیاسی استحکام اور پرامن فضاء قائم کریں گے ادھر آنبا نون لیگ ایاز صادق بولے شہبا شریف وزیراعظم بن کر پاکستان کی مضبوطی کے لیے کوشہ رہیں گے سیاسی قیدی اچھے نہیں لگتے ہم کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے ہم پاکستان کی خاطر دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں سادر فیق نے کہا بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا کامی جرم ہے نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کریں گے پی ٹی آئی گالیاں دے کر اپنا راستہ بنانا چاہتی ہے تو وہ نہیں بنے گا مرکز میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا خرشید شاہ کا اعتراف کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے رابطہ کرنے پر انکار کیا بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط مداخلت کی دعوت ہے این پی بتائے وہ کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے چیرمن سینٹ کے لیے انوار الحق کاکڑ کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک یوسف رضا گلانی چیرمن سینٹ کے امیدوار ہیں حکومت سازی پر ایمکیم اور نون لیگ میں پیش رفت نہ ہونے کا انکشاف گورنر سندھ کے معاملے پر بھی دونوں جماعتوں میں اتفاق نہیں ہو سکا ایمکیم کی نون لیگی قیادت سے اسلام آباد اور لاہور میں ہونے والی ملاقاتیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں ایمکیم رابطہ کمیٹی کے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق مشاورت کمیٹی نے مذاکرات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا پیپلز پارٹی ایمکیم کو وفاقی حکومت میں شامل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اجلاس میں ایمکیم کے وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی تجویز سامنے آگئی فاروق ستار نے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ اڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گورنر سندھ کے عہدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اپوزیشن میں بیٹھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع بانی پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین بیریسٹر گوھر نے کاغذات جمع کر آئے چیئرمین کے دیگر امیدوار بھی سامنے آگئے جنرل سیکٹری کے لیے عمر ایوب کے کاغذات بھی جمع پنجاب سے صبائی تنظیم کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد محمد خان مدنی اور اسد حنیف کے کاغذات جمع سندھ کی تنظیم کے لیے حلیم عادل شیخ اور خاند بخش کی قیادت میں دو پینلز کے کاغذات موصول خیبر پختنخواہ سے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں پینل کے کاغذات جمع پی ٹی آئی انٹرا پارٹ انتخابات تین مارچ کو ہوں گے خیبر پختنخواہ کا اجلاس اٹھائیس فرری کو ہوگا ارکان حلف اٹھائیں گے خیبر پختنخواہ کے نامزد وزریعالہ علی امین گنڈاپور نے کابینہ کے نام شورٹ لسٹ کر لیے ابتدائی طور پر پندرہ وزراء ہوں گے الیکشن ہارنے والے تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو مشیر بنای جانے کا امکان منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے ادھر انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت نون لی خیبر پختنخواہ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نو انتخاب ارکان کی شرکت سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزریعالہ کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور بھی کیا گیا ساتمی بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مشک دوہزار چوبیس کا آگاز استطاہی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبڈی میں ہوئی امریکہ سعودی عرب قطر ترکیہ سمیت دیس نمالی کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق ساٹھ گھنٹے طویل مشک کا آگاز ڈی جی ملٹری ٹریننگ نے کیا مشک کا مقصد چیلنجز سے نمٹنا اور فوجی تعاون بڑھانا ہے تقریب میں فوجی مبسرین سمیت بیس ممالک شرکت کر رہے ہیں اومنوں ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور رحمتوں برکتوں اور فضیلت والی رات شب بارات ملک بھر میں شب بارات مذہبی اقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد، رنگ برنگی روشنیوں سے منور، نفلی عبادات اور شب بیداری کا سلسلہ جاری اللہ کے حضور مغفرت، ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں مسلمان صبح نفلی روزہ بھی رکھیں گے لوگوں کی بڑی تعداد نے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی فاتحہ خانی اور پھول چڑھائے سات روزہ قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز تین کروڑ اسی لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پلانے کا حدف مقرر تین مارچ تک پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو کترے پلائیں گے بچوں کی قوت مدافیت میں اضافے کے لیے وائٹامین اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی وزارت سہت کے مطابق خیبر پختون خواہ کے تینتے سزلہ کے علاوہ ملک بھر میں یہ مہم چلائی جائے گی پولیو نے ہمارے بچوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس کا خاتمہ ایک قومی حدف ہے مالدین سے اپیل ہے کہ ویکسین کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو اس مہم میں پولیو سے بچاؤ کے کترے لازمی پلوائیں